نمسکار دوستو موسم کی تاجہ کبروں میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ابھی بڑی کبر لکرکاری راستان موسمہ بھارتی ہے موسمہ کنسوار کی موسم میں بہت ہی بدلاوا چکا ہے اب لورتے ہوئے مانسوز سے حلقی و مدیم بارش کی شمبابنا بنی ہوئی ہے اگر موسمہ کے مطابعت بات کریں کہ سات آٹھ اور نو ان تینوں ڈیٹوں میں موسم کس پر گھر رہنے والا ہے یعنی کن کن جلوں میں چھانے والا ہے تو جان لیتے ہیں موسمہ کے مطابعت کی سات اور آٹھ ان تینوں ڈیٹوں میں موسم ہے جو ادھے تر جلوں میں بلکل ساپ رہنے والے ہیں جبکہ دوستو سیکہ واتی چھتری یعنی کوٹر سنبھا پاہ در پر سنبھا کے کچھ ہی جلوں میں ہلکی مدیم بارش تیک میں ملے گی اور پشیم راستان میں ہنمانگرد سری گنگانگر اور جوت پر سنبھا کے کچھ جلوں میں ہلکی مدیم بارش کی سنبھاورہ بتائی جارہی ہے اگامی دنوں میں موسم کس پرکار رہنے والا ہے اور کن کے جلوں میں چھانے والا ہے تو جان لیتے ہیں موسمہ کے مطابعت اس سے پہلا آپ پہلی بار آئیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے تو چلیے دوستو انڈیئر میٹل اور ڈپارٹمنٹ یعنی بھارتی ہیں موسمہ کے انسوار جان لیتے ہیں چلے با جلے کی موسم کس پرکار رہنے والا ہے اور کن کے جلوں میں چھانے والا ہے انڈین میٹل آگ ڈپارٹمنٹ یعنی بھارتی ہے موسیقی انسوار جانیں گے چلے با چلے کی موسم کس پرکار بنا ہوا ہے اور کنکن چلوں میں وان نہیں دے رکی ہے تو موسیقی مطابق جان لیتے ہیں کہ ساتھ اکٹو بھائی جو استطی بنا ہوئی ہے کس پرکار بنا ہوئی ہے اور کنکن چلوں میں وان نہیں دے رکی ہے موسیقی ممترین مطابق جان لیتے ہیں موسیقی مطابق جان لیتے ہیں موسیقی مقدان بارج کی سمبھاناflyی ہے دوستو کیونکہ دوستو اب مانسون کی ہے جو بدائیично 24 گھنٹوں میں ہونے والی ہے یعنی موسیقی جو پھر سے بہت کمجار استطی بنا ہوئی ہے مانسون ہیں جو بہت کمجار استطٹی بنا ہوئی ہے دوستو اگلے 24 گھنٹوں میں مانسون ہے جو سکت ہونے والی ہے دوستو یعنی مانسونی بارش ہے جو جو کمجور ستتی میں بنی ہوئی ہے اگر بات کر لیے دوستو پشمی راستان کی تو پشمی راستان کی بات کر لیتے ہیں ادھر سے حلوانگار سری گنگانگار اور چورو اور بیگ جوتپر سمبھاگ میں ہلکی مدیام بارش کی سمبھاپنا بنی ہوئی ہے دوستو یعنی کچھ جلو میں ہلکی چٹپٹ بارش دیکھوں مل سکتی ہے جبکہ سیکہ باٹی چھتر ہیں دوستو ان چھتر میں مدیام بارش دیکھوں مل سکتی ہے کیونکہ دوستو جاتے جاتے بانسون سے بارش دیکھوں مل سکتی ہے جیسے کوٹا سمبھاگ میں کوٹا وارا وونی جہلاوہ ڈنگرپور وانسوڑا چٹلگڑ اور ادھر پر ان جلو میں ہلکی مدیام بارش دیکھوں مل سکتی ہے جبکہ بات کر رہے ہیں دوستو جہپور سمبھاگ اور بھرتپور سمبھاگ کے ادھر جلے بلکل ساپ رہنے والے ہیں اور کچھ جلو میں ہلکی مدیام بارش دیکھوں مل سکتی ہے بیسے ادھر جلے بلکل ساپ رہنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں موسوہ کے مطابعت کی موسوم کس فرکار رہنے والا اور کنکن جلو میں چھانے والا ہے تو بات کریں دوستو آٹھ اکٹوبر کی تو آٹھ اکٹوبر کی جو استثیتی بنی ہوئے کس فرکار بنی ہوئی ہے یعنی کنکن جلو میں وان نہیں ہے یا موسوم کس فرکار بنا ہوئا ہے تو دوستو موسوم ہے جو بہت ہی کمجور استثیتی میں بنے ہوئے ہیں دوستو یعنی پشیو راستان کے ادھر جلے بلکل ساپ رہنے والے ہیں جبکہ جوتپر سمبھاک کے کچھ جلو میں ہلکی مونہ بان دیکھنوں مل سکتی ہے جیسے بیکان ادھر سے جیسلمیر اور بیکان ہے ہلمنگر سری گنگا نگر اور ادھر سے چورو ناغور ان جلے ہیں دوستو یہ جلے بلکل ساپ رہنے والے ہیں کچھ جلو میں ہلکی مونہ بان دیکھنوں مل سکتی ہے ادھر تاپانے دوستو تیس سے بہت تیس سیلسیر ڈگری سے اوپر رہنے والا ہے ادھر جلو کا اب بات کر لیتے ہیں پوروی راستان کی تو پوروی راستان میں سیکھا بات چھتر میں ہلکی مدیم بائش دیکھنوں ملے گی جیسے کوٹہ وار آبونی جھالاوار ڈونگر پر بانس پارا شروعی رسنمند پاری چتالگر ادھر جلو میں ہلکی مونہ بان دیکھنوں مل سکتی ہے جبکہ اوپس واری گرمی بھی پڑھ سکتی ہے دوستو کچھ جلو میں جبکہ بات کر رہے دیسے یہ جلے ادھر جلے بلکل ساپ رہنے وال ہیں دوستو کچھ ہی جلو میں بونہ بان دیکھنوں مل سکتی ہے اور موسمہ جو کچھ جلو میں الٹ بھی رہ سکتا ہے کیونکہ جاتے جاتے مانسون سے ہلکی مہمدیم بائش دیکھنوں مل سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگر موسمہ کے مطابط بات کریں کہ 9 اکٹوبر جو اشتتی بنی ہوئی ہے کس پرکار بنی ہوئی ہے یعنی کن کے جلو میں واننگ ہے یا کس پرکار موسم بنا ہوا ہے تو ڈپارٹمنٹ کے انشار جان لیتے ہیں کس پرکار موسم رہنے والا ہے تو جانیں یہ دوستو موسمہ ہے جو بہتی کم جو اشتتی بنی ہوئا ہے یعنی موسمہ ہے جو بہتی بدل آب آ چکا یعنی موسم بہتی کم جو اشتتی بنی ہوئی ہے یعنی عدیتر جلے بلکل ساپ رہنے والے ہیں جیسے بات کر لیتے ہیں ادھر سے پشمی راستان کے عدیتر جلے اومصوری گرمی بات تیز تاپان رہ سکتا ہے دوستو کیونکہ دوستو موسم ہے جو بہتی کم جو اشتتی بنی ہوئے ہیں یعنی موسم نے بدل موسم ہے جو بہتی کم جو اشتتی بنی ہوئے ہیں یعنی موسم بلکل ساپ رہنے والے ہیں جب کی بات کر رہے دوستو پوروی راستان کے تو پوروی راستان میں بھی سکھائی وارٹی چھتر میں ہلکی بھوندہ بان دیکھنوں مل سکتی ہے اور عدیتر جلوے بلکل ساپ رہنے والے ہیں اگر ہم اس سبھا کینسوار کوئی بھی نیوز اپڈیٹنگ آئے گی تو ہم آپ کو ترنت افغد کرائیں شیل کے مدل